بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر سینتیس میں ہم نے وسائل مقاصد کی انواع اور اقسام ذکر کی تھی جس میں ضرورت اور حاجت اور تحسینیہ کے اعتبار سے جو اقسام بن رہی تھی وسائل ضروریہ وسائل حاجیہ وسائل تحسینیہ اس کو ذکر کیا تھا اس کے بعد حکم کے اعتبار سے جو اس کی اقسام تھی اس کو ذکر کیا تھا یعنی وسائل واجبہ وسائل مندوبہ وسائل محرمہ وسائل مکروحہ وسائل مباہہ اس کا تفصیل سے ہم نے ذکر کیا تھا آج کے سبق میں ہم جو وسائل کی اقسام ہیں جو تغیر اور ثبات کے اعتبار سے ہیں اور قبول اور رت کے اعتبار سے اس کو ذکر کرتے ہیں چنانچہ مقاسد کے وسائل کی چھٹی قسم باعتبار ثبات اور تغیر کے یعنی بعض ایسے وسائل ہوتے ہیں مقاسد کی طرف پہنچانے والے جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں بہت سارے ایسے وسائل ہوتے ہیں شریعت کے مقاسد کی طرف پہنچاتے ہیں لیکن ایک زمانے میں ایک وسیلہ ہوتا ہے دوسرے زمانے میں وہ وسیلہ تبدیل ہو جاتا ہے مثلا اب ازان کو دیکھ لیں ازان کا مقصد لوگوں کو نماز کی تلا دینا تو پہلے زمانے میں اس کے لئے منارے بنتے تھے منارے میں ہم آواز دیتے تھے ازان دیتے تھے لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لئے لیکن اب اس کے لئے لوٹ سپیکر کا ذریعہ بن گیا ہے لوٹ سپیکر کے ذریعے سے ہم اپنی آواز پہنچاتے ہیں تو وسائل بعض ایسے ہوتے جو تبدیل ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے تو یہ اقسام ہم ذکر کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے یعنی جب ہم یہ قسم جان لیتے ہیں تو اس کا میں کیا فائدہ ہوگا تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جن جگوں میں وسائل تبدیل ہوتے ہیں تو وہاں پھر ہمارے لئے جمعود درست نہیں ہے وہاں پھر اسی پر ڈٹے رہنا اور اسی پر ہی کڑے رہنا یہ درست نہیں ہے بلکہ چونکہ وہ وسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو لہٰذا ہم بھی اس کے ساتھ تبدیل ہوں گے لیکن جہاں وسائل کی تبدیلی شریعت میں مقصود نہیں ہے تو اس کو پھر ہم تبدیل نہیں کریں گے لہٰذا اس قسم کا فائدہ یہ ہے تو وسائل ثابتہ اور وسائل متغیرہ وسائل ثابتہ کی تعریف کیا ہے تو وہ وسائل ثابتہ وہ وسائل ہیں جس کو شریعت نے مقرر کر دیا ہے اور اس کی تحدید کر دی ہے اس کو منذبیت کر دیا ہے اور اس طور پر کے اس کے بغیر مقاصد حاصل نہیں ہوتے یعنی شریعت نے اس کا طریقہ یہی قرار دیا ہے جیسے مثلا ہم نماز کو دیکھ لیں نماز کیلئے عضو کو وسیلہ بنایا ہے لیکن پاکی اب پاکی کا یہ مفرد نہیں ہے کہ انسان کسی اور طریقے سے پاکی حاصل کریں نہیں اس کے لئے عضو کرنے کا طریقہ جو ہے یہ مقرر ہے تو بارہ وسائل ثابتہ ان کو کہتے ہیں کہ شریعت نے اس کو مقرر کیا ہو اور اس کی تحدید کی ہو اور اس کو ہمارے یعنی ہمارے حوالے نہیں کیا ہو یا اس کو چیزوں کی تبدیلی کے ساتھ جوڑا نہ ہو تو وسائل ثابتہ کی پھر مقاصد ثابتہ یا وسائل ثابتہ اس کی مثالیں اگر ہم دے دیں تو اس کی مثالیں یہ ہیں نمبر ایک احکام وضعیہ پیچھے ہم نے بتا دیا کہ شریعت نے بعض احکامات احکام کو بعض کیلئے سبب بنایا ہے بعض کیلئے شرط بنایا ہے یا بعض چیزوں کو معنی بنایا ہے تو ان چیزوں میں سے اکثر جو احکام وضعیہ ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مقرر شدہ ہوتے ہیں اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی جیسے مثلا میں ہم نے مثال دے دی اوزو یہ نماز کے لئے ایک سبب ہے تو اب پاکی کسی اور چیز کے ذریعے سے حاصل عام طور پر تو ہم پاکی اور چیز کے ذریعے سے بھی حاصل کر لیتے ہیں مطلب کوئی پورڈر مر لیا یا مثلا خوشبو مر لی جس کے لئے سے خوبصورتی آگئی یا صفائی پیدا ہو گئی لیکن شریعت کے پیش نظر اوزو ہے تو لہٰذا جو احکام وضعیہ ہیں وہ اکثر مقاصد ثابتہ میں سے ہیں دوسرے نمبر پر ہمارے پاس اصول و قوائد معاملات جو ہے تو وہ بھی مقرر ہوتے ہیں اور اس میں بھی تبدیلی نہیں آتی اس طرح ایمان کے جو قوائد اور عقیدے سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں بھی تبدیلی نہیں آتی اور وہ بھی اپنے جگہ پر اور اس میں تبدیلی نہیں آتی اگر ہم عبادات میں دیکھ لیں تو عبادات میں کئی چیزیں ہیں جو وسائل ہیں اور اس میں تبدیلی نہیں آتی جیسے مثلا نیت کرنا یہ نماز کے لیے ایک سبب ہے اور وسیلہ ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے متبادل کوئی اور چیز آ جائے اور اس میں تبدیلی آ جائے اس طرح سطر عورت ہے سطر عورت یعنی عورت کا شرمگاہ کو چپانا اور سطر کو چپانا تو یہ ایسی چیز ہے جس میں تبدیلی نہیں آئی گی یہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا اس طرح استقبال قبلہ ہیں تو استقبال قبلہ میں کبھی تبدیلی نہیں آئی گی ہمیشہ قبلے کی طرف ہم نماز پڑھیں گے اور اس طرح تحارت ہے تحارت اوضو وغیرہ تو اس میں بھی کبھی تبدیلی نہیں آئی گی یہ ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ پر برقرار رہے گا اسی طرح ہم زکاة کے جو شروع دیکھ لے کہ زکاة کے لیے ایک نساب مقرر ہے اس طرح اس کے لیے سال مقرر ہے اور اسی طرح دین کو یعنی قرض کو اس سے منہا کریں گے اور اسی طرح اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ شریعت میں مقرر ہے اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی گی تو بارال ہمارے پاس وسائل مقاصد باعتبار سبات و تغیر کے ہیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں ایمانیات کی مثالیں انہیں دی عبادات میں مثالیں دی اب معاملات میں اس کی مثالیں اگر ہم دیکھ لیں تو وہ کونسی چیزیں جس معاملات سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی گی جیسے اجاب و قبول کے لیے الفاظ ہیں آپ دیکھ لیں جب ہم بے اور شراہ کرتے ہیں یا کوئی معاملہ کرتے ہیں نکاح کا تو اس کے لیے اپنے الفاظ ایک مقرر ہوتے ہیں تو یہ الفاظ جو ہے یہ ایک وسائل ہیں مقاسد کی طرف پہنچانے والے ہیں لیکن یہ مقرر ہوتے ہیں جیسے مثلاً ایجاب بیعتو میں نے بیش دیا اور خریدنے کے لیے اشتریتو میں نے خرید لیا اور پھر ہر زبان میں اس کے لیے اپنے اپنے الفاظ مقرر ہیں تو یہ الفاظ جو ہے اس کے لیے وسائل ہوتے ہیں اور اس میں تبدیلی نہیں آتی اور اسی طرح باہم رضا مندی جو ہے یہ معاملات میں ضروری ہے تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے اور اس میں بھی تبدیلی نہیں آتی اسی طرح منافع کی تحدید جو ہے منافع مقرر کرنا تو یہ بھی ضروری چیزوں میں سے ہے اور اس میں بھی تبدیلی نہیں آتی اسی طرح مزاربت اگر دیکھ لیں مزاربت آپ کو پتہ ہے مزاربت اس معاملے کو کہتے ہیں جس میں ایک شخص کا مال ہو اور دوسری شخص کا عامل ہو تو جس کا مال اس کو رب المال کہتے ہیں اور جس کا عامل ہوتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں تو مزاربت کے لئے چند چیزیں ضروری ہیں مزاربت میں ایک چیز یہ ضروری ہے کہ عامل کو تصرف کی اجازت ہوگی یعنی جس کو آپ پیسے دیں گے تو اس کو ہر قسم تصرف کی اجازت ہوگی کیونکہ مزاربت کہتے ہیں اس کو ہے کہ ایک کا مال ہو دوسرے کا عامل ہو اب اگر ایک شخص مال دے دے اور دوسرے کو ہم کہیں کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے اس کو کوئی تصرف کرنے کی یا کوئی چیز خریدنے کی اس کو آگے بیچنے کی تو پھر یہ مزاربت ہو گئی نہیں تو یہ مزاربت کے لئے ایسی کا ایسا وسیلہ ہے ایسا سبب ہے اسی ضروری چیز ہے جو جس میں جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آئی گی اور یہ اس کے لئے ضروری ہوگا اس طرح مزاربت کے لئے ایک اور شرط ہے کہ مزاربت کا نقدی پر ہونا یعنی جب مزاربت کریں گے تو مزاربت کے لئے ضروری ہے کہ وہ نقد مال اس کو ہم دے دے اس کو مزاربت نہیں کہتے کہ کوئی آدمی اپنی طرف سے کام کرے اور یہ اس میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو وسائل مقاسد کی اقسام چل رہی تھی وسائل مقاسد کی پھر قسم بے اعتبار ثبات اور تغیر کے اور اس میں ہم دیکھ لیں نکاح کے جو الفاظ ہے اس میں ہمیں تابید کی شرط لگائی ہے کہ اس میں ہمیشہ کے لئے ہو جب کوئی کسی کے ساتھ نکاح کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے نکاح کرے یا تو ہمیشہ کے الفاظ ہو یا اس میں ایسا کوئی لفظ نہ ہو جو ہمیشہ کے لئے اور تابید کے لئے کے مخالف ہو اور اس کی زد ہو مثلا کوئی یہ کہے کہ ایک سال کے لئے نکاح کرتے ہیں یا دو سال کے لئے نکاح کرتے ہیں تو اس طرح کی تحدید اس میں یہ جائز نہیں ہے تو نکاح کے لئے یہ جو شرط ہے یہ وسائل ثابتہ میں سے ہے اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی گی دوسری ہمارے پاس مثال ہے نکاح میں ولی کا ہونا تو نکاح لا نکاح اللہ بھی ولین ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے تو یہ جو دیکھ لے بچے کے لئے یہ بات ہے کہ اس کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہوگا اسی طرح تیسری مثال ہم دیکھیں محرم سے نکاح نہ ہوگا تو اب محرم سے نکاح نہ ہونا یہ ہمیشہ کے لئے ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی گی یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے ہمیشہ کے لئے ایسا ہوگا کہ جو آدمی انسان کے محرمات میں سے جیسے مثلا والدہ ہے بہن ہے بیٹی ہے اس کے ساتھ انسان کا نکاح کرنا یہ حرام ہے اور یہ ہمیشہ کے لئے ہے پیچھے جو اقسام ہم نے ذکر کر دی یہ وسائل ثابتہ ہے یعنی وہ وسائل ہے جس میں تبدیلی نہیں آتی البتہ وہ وسائل جو متغیر ہوتے ہیں تو ایک تو متعیر کی تعریف آپ کے سامنے ہے کہ حال اور ماحول کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی ہے اور اس قسم کے جو وسائل ہیں اس میں علماء اجتہاد کرتے ہیں اور وہ پھر غور و فکر کر کے زمانے کے لحاظ سے اور ماحول کے اعتبار سے اس میں تبدیلی کرتے ہیں اس میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے اس کی پھر اگر ہم مثالیں دیکھ لیں تو ایک وہ آلات اور وہ اوزار جو عبادات کے لیے یا علم کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے مثلا آزان کے لیے ہم مکبرات و سوت یعنی لوٹ سپیکر کو استعمال کرتے ہیں یا اور وسائل ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے آپ دیکھ لیں پرانے زمانے میں لوٹ سپیکر کا طریقہ کیسے ہوتا تھا اور اب اس زمانے میں اس کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے اس طرح جو تبات اور جو باخبر کرنے کے جو ذرائع ہیں اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی چاپنا یہ ہاتھ کے ذریعے سے لکھے جاتے تھے اب اس کے لیے مشینیں بن گئی ہے اور یا اس کے لیے پریس آ گیا ہے تو یہ سب چیزیں یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو آواز تیر کرنے والی مشین اور آل اعتبات یہ اس کے لیے ایک مثال ہے دوسری مثال ہمارے پاس ہے تعذیرات کی یعنی وہ سزائے جو شریعت نے مقرد نہیں کی ہے اور اس کو حاکم کے سپورٹ کیا ہے تو یہ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے ایک زمانے میں ایک سزا ہم دیں گے لیکن دوسرے زمانے میں حاکم موقت کو ضرورت محسوس کرے گا اور کو ایک اور شکل دے دے گا تو آپ دیکھ سکتے موجودہ دور میں سزاؤ کے جو طریقے ہیں وہ مختلف ہوتے رہتے ہیں اسی طرح تیسری مثال ہم اس کو دیکھ سکتے ہے حاکم کا مباہ چیزوں کا مقرر کرنا بعض چیزیں ایسے ہوتی ہے کہ جو مباہ ہوتی ہے مثلا کوئی ہلمٹ کو لازمی قرار دے دیں کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی جان جا سکتی ہے انسان کے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لہذا وہ چیزیں جو مباہ ہوتی ہے لیکن حاکم وقت اس کو جائز قرار دے سکتا ہے اور یہ زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہے جگہ کے لحاظ سے تبدیل ہو سکتی ہے بعض علاقوں میں بعض لوگوں کے لئے بعض زمانے میں ایک چیز ضروری قرار دیں اور دوسری جگہ میں وہ ضروری نہ ہو تو یہ حالات کو ضروف کو احوال کو موقع محل کو دیکھ حاکم بعض مباش چیزوں کو مقرر کر سکتی ہے اور اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے چوتے نمبر پر ہم دیکھ لیں جو جدید اقتشافات ہیں جدید اقتشافات جو ہے اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہیں ایک زمانے میں ایک چیز ایجاد ہو جاتی ہے دوسرے زمانے میں لوگ دیگر چیزیں ایجاد کرتے ہیں جیسے آگ جلانے کے لیے پہلے زمانے میں لکڑیا ہوتی تھی اس کے بعد گیس کا ایجاد ہوا اور اب اس کے بعد ایک اور چیز بھیجلی کے ذریعے سے گرمی حاصل کی جائے یا کوئی چیز پکائی جائے یہ سب چیزیں جدید اقتشافات جتنے بھی ایجادات ہیں تو اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہیں اور یہ جائز ہے یعنی اگر یہ زمانے کے اعتبار سے ان وسائل میں سے ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہے تو شریعت اس کو چھرتی نہیں ہے بس وہ جائز ہے پہلے پہلی شکل میں اس کو برقرار رکھنا ضروری نہیں ہے اسی طرح پانچ وی نمبر پر ہم قوانین کو ذکر کر سکتے ہیں قوانین کو آپ اگر دیکھ لیں قوانین ملک کے انتظامی امور ہوتے ہیں یا کسی ادارے کے انتظامی امور یا کسی کپنی کے انتظامی امور تو وہ اپنے لئے قوانین بنا سکتے ہیں اور قوانین میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق نظام سے ہیں اور وہ جو مقرر کرے مقرر کر سکتے اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں تو بارال آج کے جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے مقاسد کے جو وسائل ہیں اس میں ضرورت حاجت اور تحسین کے اعتبار سے کون کون سی ہے اور اسی طرح ثبات اور تغیر کے اعتبار سے کون سی اقسام ہے یعنی کون سی قسم برقرار رہتی ہے اور کون سی قسم میں تبدیلی آسکتی ہے اس کو ہم نے ذکر کیا اگلے سبق میں ہم جو وسائل مقاسد کی دیگر اقسام ہیں حصہ چہار وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ سواللہ سواللہ سواللہ